السلام علیکم السلام علیکم میں شادرہ سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا ایک دہن ہے وہ بیمار ہیں ان کی والدہ کا نام رشیدہ بی بھی ہے جو بیمار ہیں اس کا نام شکیلہ ہے اتخانہ کرتے بتا دیں کہ کوئی مستع ہے بیٹی نے سوال کیا ہے کہ بیٹی نے اس کو کیا ہے کیا اس کو جادو ہے جن ہیں بھوت ہیں پری ہیں یہاں کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے یعنی پوچھنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہیں یہاں میڈیکلی مسئلہ ہے یہاں ناظرین سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے ایسے لوگ جن کو میڈیکلی بیماری ہوتی ہے جسمانی بیماری ہوتی ہے میڈیکلی طور پر وہ بیمار ہوتے ہیں یعنی ڈاکٹری بیماری ہوتی ہے اور جب وہ جاتے ہیں کسی دندروت کرانے والوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں تمہارے پر جن آگیا ہے بھوت آگیا پری آگیا ہے تمہارے پر کسی نے جادو کر دیا ہے یہ جادو کی وجہ سے بیماری بن گئی ہے میں ناظرین سے یہاں پر گزارش کروں گا ایک بندہ ہے اس کی وینز بند ہیں دل کی اللہ تعالیٰ سب ہی کو شفاہ دے ایک بندے کا جگر خراب ہے کسی کے گردے میں پرابلم ہے کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کسی کو کوئی مرض جیسے جیسے امراض ہیں تو کئی لوگ اس کو کیا کہیں گے جناب یہ پہلے جادو تھا جادو نے بیماری بنا دیا ہے ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا خدارہ ایک بندے نے جس کو بیماری ہے وہ یہ دیکھے کہ ہی میری شامت عمال تو نہیں ہے میرے کئی گناہوں کی سزا تو نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوتی نہیں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ کسی طریقے سے میری طرف جھڑ جا آپ اس کو اٹھا کے جادو سے منصوب کر دیں گے اور پھر کیا کریں گے پھر ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں ہم نے جانا میرے بھائیوں پردے میں سننی والی بہنوں اور بیٹیوں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر نے ایک ڈائیگنوز کر دیا کہ اس کو یہ بیماری ہے اور یہاں پر ڈاکٹروں کو بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ مریض کو وہ مرض ہی نہیں ہے جو اس کو بتا دی جاتی ہے اب اپنے پیسے سیدھے کرنے کے سب لوگ تو ایسا نہیں کرتے نا لیکن میکسیمم لوگ تو ایسا نہیں کرتے زیادہ تار لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن ایسے لوگ بھی چونکہ کالی بھیڑیں ہر شعبے میں ہیں جیسے علماء کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں دینداروں کے اندر بھی موجود ہیں پیروں کے اندر بھی موجود ہیں ہر شعبے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں بس یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے بچنا چاہیے اگر ڈاکٹر نے دائیگنوز کر دیا یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے بیٹی سے گزارش ہے جس بہنہ کا نام بتایا اس کے اوپر جادو یا جن نہیں ہے اللہ کے کرم سے نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ وہ ٹھیک ہے ان کو میڈیکلی مسئلہ ہے ان سے گزارش ہے کوشش کریں روزانہ صبح و شام کم کم سو دفعہ پڑھنے تو بہتر ہے اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم پڑھنے اور اس کو پڑھ کے اس کے ساتھ پہلے اور بعد میں گیانہ دفعہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کے نگاہ کرم کا صدقہ ان کو شفاہ ہوگی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے